بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سلطان محمود غزنوی کا دربار لگا ہوا تھا دربار میں ہزاروں افراد شریک تھے جن میں اولیاء کتب عبدال بھی تھے سلطان محمود نے سب کو مخاطب کر کے کہا کوئی شخص مجھے حضرت حضر علیہ السلام کی زیارت کرا سکتا ہے سب خموش رہے دربار میں بیٹھا ایک غریب دیہاتی کھڑا ہوا اور کہا میں زیارت کرا سکتا ہوں سلطان نے شرائر پوچھی تو عرض کرنے لگا چھے ماہ دریا کے کنارے چلہ کاٹنا ہوگا لیکن میں ایک غریب آدمی ہوں میرے گھر کا خرچہ آپ کو اٹھانا ہوگا سلطان نے شرط منظور کر لی اس شخص کو چلے کے لیے بھیج دیا گیا اور گھر کا خرچہ بادشاہ کے ذمہ ہو گیا چھے ماہ گزرنے کے بعد سلطان نے اس شخص کو دربار میں حاضر کیا اور پوچھا تو دیہاتی کہنے لگا حضور کچھ وظائف الٹے ہو گئے ہیں لہٰذا چھے ماہ مزید لگیں گے مزید چھے ماہ گزرنے کے بعد سلطان محمود کے دربار میں اس شخص کو دوبارہ پیش کیا گیا تو بادشاہ نے پوچھا میرے کام کا کیا بنا یہ بات سن کر دیہاتی کہنے لگا بادشاہ سلامت کہاں میں گناہگار اور کہاں حضرت خضر علیہ السلام میں نے آپ سے جھوٹ بولا میرے گھر کا خرچہ نہیں ہو رہا تھا بچے بھوک سے مر رہے تھے اس لیے ایسا کرنے پر مجبور ہوا سلطان محمود غزروی نے اپنے ایک وزیر کو کھڑا گیا اور پوچھا اس شخص کی سزا کیا ہے وزیر نے کہا سر اس شخص نے بادشاہ کے ساتھ جھوٹ بولا ہے لہٰذا اس کا گلہ کاٹ دیا جائے دربار میں ایک نورانی چہلے وارے بزرگ بھی تشریف فرما تھے کہنے لگے بادشاہ سلامت اس وزیر نے بلکل ٹھیک کہا بادشاہ نے دوسرے وزیر سے پوچھا آپ بتاؤ اس نے کہا بادشاہ سلامت اس شخص نے بادشاہ کے ساتھ فراد کیا ہے اس کا گلہ کاٹا جائے بلکہ اسے کووے کے کوووں کے آگے ڈالا جائے تاکہ یہ زلیل ہو کے مرے اسے مرنے میں کچھ تو وقت تو لگے دربار میں بیٹھے اسی نورانی چہرے والے بزرگ نے کہا بادشاہ سلامت یہ وزیر بلکل ٹھیک کہہ رہا ہے سلطان محمود غزنوی نے اپنے پیارے غلام ایاز سے پوچھا تم کیا کہتے ہو ایاز نے کہا بادشاہ سلامت آپ کی بادشاہت سے ایک سال ایک غریب کے بچے پلدر ہے آپ کی خزانے میں کوئی کمی تو نہیں آئی اور نہ ہی اس کے جھوٹ سے آپ کی شان میں کوئی فرق پڑا اگر میری بات مانے تو اسے معاف کر دیں اگر اسے قتل کر دیا تو اس کے بچے بھوک سے مر جائیں گے ایاز کی یہ بات سن کر محفل میں بیٹھا وہی نورانی والے چہرے والا بابا کہنے لگا ایاز بلکل ٹھیک کہہ رہا ہے سلطان محمود غزنوی نے اس بابا جی کو بلایا اور پوچھا آپ نے ہر وزیر کے فیصلے کو درست کہا اس کی وجہ مجھے سمجھائیں بابا جی کہنے لگا بادشاہ سلامت پہلی نمبر پر جس وزیر نے کہا اس کا گلہ کٹا جائے وہ قوم کا کسائی ہے اور کسائی کا کام ہے گلے کٹنا اس نے اپنا خاندانی رنگ دکھایا ہے غلطی اس کی نہیں آپ کی ہے کہ آپ نے ایک کسائی کو وزیر بنا دیا دوسرا جس نے کہا اسے کتوں کے آگے ڈالا جائے اس وزیر کا والد بادشاہوں کے کتے نہلایا کرتا تھا کتوں سے شکار کھیلتا تھا اس کا کام ہی کتوں کا شکار ہے تو اس نے اپنے خاندان کا تعرف کرایا آپ کی غلطی ہے کہ آپ ایسے شخص کو وزارت دی جہاں ایسے لوگ وزیر ہوں وہاں لوگ بھوک سے ہی مرتے ہیں اور تیسرا آیاز نے جو فیصلہ کیا تو سلطان محمود سنو آیاز سید زادہ ہے سید کی شان یہ ہے کہ سید اپنا سارا خاندان کربلا میں زباہ کرا دیتا ہے مگر بدلہ لینے کا کبھی نہیں سوچتا سلطان محمود اپنی کرسی سے کھڑا ہو جاتا ہے اور ایاز کو مخاطب کر کے کہتا ہے ایاز تم نے آج تک مجھے کیوں نہیں بتایا کہ تم سید ہو ایاز کہتا ہے آج تک کسی کو اس بات کا علم نہ تھا کہ ایاز سید ہے لیکن آج بابا جی نے میرا راز کھول ہی دیا تو آج میں بھی ایک راز کھول دیتا ہوں اے بادشاہ سلامت یہ بابا جی کوئی عام ہستی نہیں بلکہ حضرت خیزر علیہ السلام ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ